بسم اللہ الرحمن الرحیم تحذیبی جمود اور زوال کی پیریٹ ہم کر رہے تھے اور اس میں اصلاحی تحریکوں کی بات ہماری چل رہی تھی کہ کس طرح سے پروبلمز آئیں اور اس کو اصلاح کیا کیا اور اس کا پھر ریزلٹ کیا آیا تو اب ہم آخری لیکچر پہ آ کے ہم یہ تحذیبی جمود اور زوال کا پیریٹ بھی ختم ہو جائے گا یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں ہم نے اصلاحی تحریکوں میں جیسے ابن تیمیہ کی تحریک کی پوری کیا تھا پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے عرب ممالک میں یہ ایک بڑی تحریک محمد بن عبدالوحاب صاحب کی ایک پوری جو ان کے سٹرگل انہوں نے کی تھی اور تیرے ایک سلفی تحریک بنی تھی تو انہوں نے کیا کیا اور اس کا پھر ریزلٹ کیا آیا پھر اس کے بعد ہم نے دیٹین سے وحدتِ عدیان یعنی مختلف مذہبوں کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش تھی تو یہ بھکتی تحریک پھر ویشنومت تحریک تھی پھر اس کے بعد سکھ تحریک بھی بنی تھی تو ان کے کیا پوائنٹ او بیو تھا اور اس کا پھر ریزلٹ ہوتے ہوتے بادشاہ اکبر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے دینِ الٰہی ایجاد کیا تھا لیکن اس کے دینِ الٰہی کے جو طریقے تھے یہ پورے میں ڈیٹیل سے ارز کر چکا ہوں جو انہوں نے کیا اس کے لیے پھر جو لوگ اصلاحی مذاق جن میں تھا انہوں نے یہ کوشش کی اور وہ زیادہ تر قیدی بنتے رہے لیکن برداشت کرتے رہے اور پھر اللہ تعالی نے یہ کیا معاملہ کہ خود اکبر بادشاہ کے پر پوتے اور انگزے والمگیر پنگر اور انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی جس کی پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے تو اب ہم مہین سے ہی بات کو آگے کرتے ہیں اب ہندوستانی مسلمانوں کے حالت کیا بن گئی تھی یہ سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹو ایٹین فیفٹی سیونٹ کے پیریڈ کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں پولٹیکل معاملات میں یہ تا مسلسل جنگوں کا محول بن گیا یعنی ابھی عالمگیر فوت ہوئے تو ان کے سارے بیٹوں میں آپس میں لڑائی جگڑے اور اکیلے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی فوج ایک دوسرے سے لڑائی تو مغل شہزادوں کی آپس میں جنگیں یہ تو خیر سٹارٹ میں فیفٹین ٹوئنٹی سک سے لے کے ایٹین فیفٹی سیونٹ تک یہ سلسلہ ہی رہا ہے پورے انڈیا میں اور اس میں سرکاری فنڈ اسی میں استعمال ہونے لگا اور عوام کی خدمت نہیں ہو دیتی جاگیردار نواب راجہ ان کی الگ الگ حکومتیں بن گئی تھی سیونٹین زیرو سیونٹوئیٹین فیفٹی سیونٹ تھے انہیں ہر علاقے میں الگ الگ جاگیردار کی اپنی حیثیت تھی یہ اصل میں بادشاہوں نے یہ عرکت کی ہوئی تھی اس لیے جاگیردار بنائے تھے تاکہ وہ ان کے اس پورے ایریے کے لوگوں کو کنٹرول کریں تو وہیں سے بنے تھے وہی پھر زیادہ بڑے جاگیردار بن جاتے تو وہ نواب بن جاتے اس سے زیادہ بڑے ہو جاتے تو راجہ بن جاتے تو یہ ایک سلسلہ رہا پورے انڈیا میں اور اسی ٹائم میں اس کے کچھ عرصے بعد ہی انگریزوں وہ بزنس تو پہلے ہی کر رہے تھے اب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلا کام سیونٹین سکسٹی فور میں ہوا کہ انہوں نے بنگال فتح کر لی اس کے بعد پھر انہوں نے سٹیپ بے سٹیپ ہر طرف آنے لگے اور جو چھوٹے موٹے جو بھی نواب اور راجہ تھے وہ سب سرنڈر کرتے گئے کرتے کرتے ایٹین ففٹی سیون آیا اور تب آ کے اس وقت تک پورا ایریا جو آج کل انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ آسار ایک آسارا انگریزوں کا آریا آ گیا تھا اور اسی ٹائم میں ایک سٹرگل یہ بھی رہی تھی ایک مرہٹہ اور جاتو جات حضرات کی ایک پوری الگار رہی تھی اور یہ زیادہ تر دکن دکن کہہ رہا ہے یعنی ساؤتھ انڈیا کا جو آریا اس میں یہ رہا تھا سلسلہ سکسٹین ہنڈرڈ ایٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ایٹین ہنڈرڈ ایٹین تک رہا ہے اور ان کا پھر انگریزوں نے آ کے ختم کیا ایٹین ایٹین میں آ کے لیکن اس کے بعد پھر آج کل بھی آپ سن رہے ہیں اقبارات میں کہ جو ہنڈیا میں سیم وہی سیچویشن بن رہی ہے اچھا گروہ نانک صاحب وہ تو جب فوت ہوئے تھے انہوں نے تو کبھی کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صرف اپنی دعوت پھیلا رہے تھے لیکن ان کے گروہ حضرات ان کو کچھ یہ تھا کہ حکومت ہماری بنے انہوں نے کوشش کیا اور ان کے دس بڑے گروہ جو ہے گزرے ہیں تو اس میں آخری گوبن سنگ صاحب جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں سیونٹین زیرو ایٹ میں وہ فوت ہوئے ہیں لیکن مسلسل مغلوں سے ان کی جنگیں چلتے رہی ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہوئی تھی تو وہ اس سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا لیکن ایٹ ڈا اینڈ یہ ہوا کہ جب مغل حکومت کمزور ہو گئی تھی تو اس وقت سیونٹین نائنٹی نائن میں پھر پنجاب میں حکومت بن گئی اور وہ سیخ حکومت بن گئی پنجاب میں اور پختون خواہ میں اور وہ سلسلہ رہا لیکن پھر ایٹین فورٹی فائیو میں جا کے یہ ختم ہوا سلسلہ کیونکہ وہ انگریزوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہوا سلسلہ میں تو یہ تو جنگوں کی سیچویشن تھی اب اخلاقی اعتبار سے دیکھئے کہ کیا پورے انڈیا کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی نشاور اشیاء بہت تھی شراب، افیون، بھانگ اور یہ چیزیں تھی لوگ استعمال کر رہے تھے یعنی ہر وقت ٹینشن کی حالت تھا تو پھر بندے یہ حرکتیں بھی کر لیتا کہ چلو یار ہمارا سکون تو ملے ہر علاقے میں توائف کے محلے بن چکے تھے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے ارث کیا تھا کہ جب یہ شیطان پورا دلی میں بنا تو پھر وہی کلچر چلا جتنے بھی گورنرز، راجہ، نواب کئیوں نے اپنے اپنے ایریاز میں یہ حرکتیں شروع کر دی پھر مندروں میں مورتیوں کی پوجہ تو چل رہی تھی وہ تو ہندووں کے ہاں یہ معاملہ تھا لیکن یہ ہو گیا تھا کہ خانکاہوں، مزارات میں پیروں اور قبروں کا سجدہ وہ ہو رہا تھا یہ مسلمانوں کی حالت تھے اور اسی طرح تواف کا جب سلسلہ بن رہا تھا تو پھر لیڈرز میں بڑا شوق تھا اور عوام پہ بھی وہی اثر آنا تھا تو لوگ پھر آ کے اور کچھ نہیں تو چلو گانا ہی سن لیں جا کے وہاں اور جو زیادہ جن کے پاس پیسے ہوں تو وہ زیادہ ارکت کرنا پھر آگے دیکھئے تو پھر ایک تعویز، گنڈے اور مالا سے دعائیں کرنی اور بھوت پریت کا خوف گئے رہا تھا یہ بھی یہ بھوت آ گیا تو یہ تمہارا جو ہے نا یہ سب تمہارا کھیت جو ہے تباہ ہو جائے گا تو وہ اس کے لئے جدو ٹونا اور یہ سب چلنے لگا سلسلہ قرآن مجید کی تعلیم کا ختمہ ہو گیا تھا اب قرآن کا مقصد بس یہی رہ گیا تھا کہ تعویز بنانا اور یا پھر اپنے پرانے بزرگ جو فوت ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کرنا بس یہی کام تھا یعنی قرآن کا مقصد یہی رہ گیا تھا مشرکانہ عمل اور بدت حسنہ کا ایک یہ اجاد ہو گیا تھا ایک تو ہوتی نا بدت کے دین میں کوئی نئی چیز اجاد ہوئی تو وہ بدت ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھی یہ سب چیز بالکل ریجیکٹ ہو گئی لیکن پھر ایک اس کا حال یہ کر لیا کہ اب یہ کوئی بھی بدت ہے اس نے کوئی اچھے کام کیا اگر بدت آ جائے تو وہ ٹھیک ہے تو یہ ایک آ گیا اور وہ پھر اس کا پروپیگنڈا کر کے اور یہ آ گیا سلسلہ تو پھر اثراف اور جہالت کے ایک یہ کلچر بھی بن گیا تھا انہیں اثراف کیا ہے کہ جو امیر آدمی ہیں وہ جناب اگر ایک اگر اس میں کھانا ہی کھلانا ہے تو اس کے لیے جناب کوئی سینکڑوں بکرے جناب زبا ہو رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے سلسلہ تو عیاشی آپ کہہ لیں جہالت وہ چل رہی ہے بیوہ خواتین کی شادی ممنوع کر دی گئی تھی کلچر یعنی ورنہ دین کے اندر تو حکم ہے کہ بھی بیوہ خاتون ہیں ان کے لیے پوری ان کو آزادی ہو کہ وہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ وہ جاہیں تو شادی جہاں چاہے کر لیں اس پہ کوئی ان کو نہ کرے کنٹرول لیکن ہندوستانی مسلمانوں میں بھی یہی کلچر آ گیا تھا ہندووں میں تو چلے ہیں پہلے تھا نا کہ وہ اس کی خواتین تو خود آگ میں اپنی شوہر کے ساتھ وہ بھی مر جاتی تھی تو مسلمان جو تھے ان میں بھی وہی کلچر آ گیا تقسیم مراس وراست وہ ایک سلسلہ رک گیا تھا کہ جب ایک راجہ یا کوئی نواب فوت ہوا تو اس میں قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ بھی جتنے ایسٹس ہیں وہ اسی طرح سے ان کی پوری فیملی میں ایسے ڈیوائیڈ ہوں گے انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا چھوڑ دیا اور بس صرف ایک بڑے بیٹے کو جناب دے دیلا تاکہ نواب جو ہے وہ قائم رہے تو یہ حرکتیں چل رہی تھی عوام میں تعلیم کا خاتمہ ہو گیا اور جو مدارس جو بنے ہوئے تھے درس نظامی میں تو اس میں وہی تقلید کا اصول ہی رکھا کے اور وہ یہی تقلید کا مطلب یہی تھا کہ جس قدیم کتابیں اس کا رٹا جو ہے وہ کر کے بس یاد کر لیں وہی علم ہے آپ کے پاس اس میں مزید نہیں سوچنا تو یہ چل گیا اس کی یہ جو حالت ہوئی ہے اس کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کی ہے ان کی کتاب ہے خجت اللہ البالغہ یہ اسی زمانے کے بزرگ ہے یعنی 1703 میں وہ پیدا ہوئے اور 1762 میں فوت ہوئے تو اس زمانے کے بزرگ جو ہے اس زمانے کی سیچویشن کو بیان کر رہے ہیں دیکھئے کیا ہوا اس زمانے میں ملک کی تباہی اور ویرانی کے زیادہ تر دو سبب ہیں ایک بیت المال یعنی ملک کے خزانے پر تنگی وہ اس طرح کے لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ کسی محنت کے بغیر خزانے سے روپیہ اس دعوے سے حاصل کریں کہ وہ سفائی ہے یا عالم ہے جن کا حق اس خزانے کی آمدنی میں ہے یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کا وہ بادشاہ خود انام اور اکرام دیا کرتے ہیں جیسے زہد پیشہ صوفی اور شاعر اور دوسرے گروہوں میں سے جو ملک اور سلطنت کے کسی کام کے بغیر کسی رکسی ایسے طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں جو محنت کے بغیر ان کو ملتی ہے یہ لوگ ان کے اور دوسروں کے ذرائع آمدنی کو کم کر دیتے ہیں اور ملک پر بوجھ ہیں دوسرا سبب کاشت کاروں بیوپاریوں یعنی بزنس والوں کو اور پیشاوروں کو جو پروفیشنلز ہیں ان پر بھاری ٹیکس لگانا اور ان پر اس بارے میں سختی کرنا یہاں تک کہ جو بیچارے حکومت کی مطی اور اس کا حکم مانتے ہیں وہ تباہ ہو رہے اور جو سرکش اور نادھند ہیں وہ اور سرکش ہو رہے اور حکومت کے محصول ادا نہیں کر دے حالانکہ ملک اور سلطنت کی عبادی کم ٹیکس اور فوج اور عہدہ داروں کی بقدر ضرورت تقرر پر ہے اس زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ ہوشیار ہو کر سیاست کے اس راز کو سمجھیں اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب جب انہوں نے یہ بک لکھی تو اندازم یہی ہوگا سیونٹی ففٹی کے زمان زمانے کا پیریڈ ہوگا تو یہ حالت ہو گئی تھی پورے ہندوستان کی اب شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ تو فرما دیا تو انہوں نے خود کیا کیا محظم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ سب پیدا تو سیونٹین زیرو تھری میں پیدا ہوئے تھے ابھی اورنگزب علمگیر کی حکومت تھی لیکن ابھی وہ چار سال کئی بچے تھے تو اس وقت اورنگزب علمگیر فوت ہو گئے اور حکومت کے آپس کے لڑائی جگڑے شروع ہو گئے اب شاہ ولی اللہ بچے تھے وہ اپنے والد اور دیگر علماء سے علوم سیکھ رہتے ہیں دلی کے رہنے والے تھے ہیں اور سیکھ رہتے ہیں پھر انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کی تعلیم کا مدرسہ یہ بنایا یہ کب بنایا اور کیسے بنایا انہوں نے یعنی شاہ ولی اللہ صاحب اب سیونٹین تھرٹی آگئی یعنی ٹوئنٹی سیون یئرز کے ہو گئے تھے تو پھر وہ حجکر نے گئے اور وہاں پہ پھر انہوں نے وہاں عرب جو سکولرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جتنا عرصہ وہ رہے وہاں پہ مکہ میں مدینہ میں وہاں کے علماء سے سیکھا اور پھر آکے انہوں نے پہلا مشن اپنا یہ کیا کہ بھی ایک ایسا مدرسہ میں بناوں ایک سکول بناوں جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو تو وہاں کے ایک مغل محمد شاہ بادشاہ ان کو یہ پسند آیا آئی دیا اور انہوں نے ایک دلی کی ایک حویلی وہ شاہ ولی اللہ صاحب کو دی کہاں جی آپ اس میں پڑھائیں تو انہوں نے کیا یہ اب شاہ ولی اللہ صاحب نے جب قرآن پاک کو بہت ڈیپ سے پڑھا تو پھر یہ ایک پہلے آدمی تھے جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے سیونٹین فورٹی تری میں لیکن اب دیکھئے کہ بالکل جہلیت کا سلسلہ جو پورے ہندوستان میں آگیا تھا تو ہوا یہ کہ وہاں کے اُز زمانے کے کئی جو سکولرز تھے انہوں نے کفر کا فتوہ ان پہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب پہ کبھی یہ کفر کیا تم نے کہ تم نے تو قرآن کا ترجمہ کر دیا یہ تو تم نے بڑی گستاقی کر دی تو اس طرح کر کے ان پہ آیا لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب نے برداشت کی اس معاملات کو اور انہوں نے پھر یہ ایک فوکس کیا کہ بادشاہ اور بیروکریٹس جو جو بھی ان کے اس حویلی میں آتے تھے تو ان کو پڑھانے لگے جس کو جتنا پڑھا سکتے ہو جتنا پوسیبل ہو کر رہے تھے لیکچرز کا ذریعہ عوام کی اصلاح کی انہوں نے کوشش کی جہاں 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 پوسیبلیٹی ہو تو وہاں جا جا کے انہوں نے لیکچرز ڈیلیور کرتے رہے اس میں اب یہ دیکھئے کہ سب سے جو اچھا ریزلٹ آیا روحیل کھنڈر روحیل کھنڈ کے ایک ریاست تھی یہ یوپی کے ایریے میں تھی تو اس کے نواب نجیب الدولہ وہ امپریس ہوئے اور انہوں نے ایک حمیت اسلامی کے ایک پوری تحریک شروع کی اچھا این ٹائم وہ تھا کہ جب ایک مرہٹا اور جاٹ حضرات وہ پورے ڈلی پہ بھی حملہ کیے جا رہے تھے تو اس سو مانے میں پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے افغانستان کے بادشاہ بلکہ وہ گورنر ہی تھے احمد شاہ عبدالی صاحب ان کو ایک خط پر لکھ کے کہا کہ بھائی آپ آئے اور یہ مسلمانوں کی آپ یہ ہیلپ کریں آگے تو احمد شاہ عبدالی نے پھر یہ مانا اور وہ آگئی اب یہ سیونٹین سکسٹی ون میں تیسری پانی پات کی جنگ یہ ہوئی ہے مرہٹا حضرات سے اور اس میں احمد شاہ عبدالی کی فتح حاصل ہوئی اور مرہٹا کی بہت کمزوری آگئی سامنے اور پھر ان کی مجورٹی جو ہے اس میں جانباک ہو گئے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احمد شاہ عبدالی صاحب آکے چلو دلی میں اکومت اپنی چلاتے لیکن وہ واپس افغانستان چلے گا تو پھر وہی ڈیزاسٹر کا سلسلہ جاری رہا اب شاہ ولی اللہ صاحب سیونٹین سکسٹی ٹو میں فوت ہوئے لیکن انہوں نے ایک پوری ایسی ٹیم تیار کر لی کہ جو آگے ہی ایڈیوکیشن کا سلسلہ کرے تو ان کے اپنے بڑے بیٹے جو ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب وہ ایٹین ٹوئنٹی تک ان کی زندگی رہی ہے انہوں نے اور پھر دیگر جتنے بھائی تھے ان کے سب نے ملکے یہ ایڈیوکیشن کا سلسلہ کیا اور ایک سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ان کے شاہ ولی اللہ صاحب کے دو بیٹے شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب ان دونوں نے اردو کا قرآن پاک کا ترجمہ کیا یعنی ان کے والے صاحب نے فارسی میں کیا تھا ترجمہ تو اب یہ شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اردو میں کیا آپ کہیں گے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیوں نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جس زمانے میں تھے اردو ابھی بس شروع ہوئی تھی پہلا اس طرح تھا یعنی وہ بھی کہاں ہوئی تھی سلسلہ کہ کلکتہ میں جب انگریزوں کی حکومت بن گئی تھی اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب تو فوت ہو گئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک بقائدہ ایک کالج بنایا تھا اردو زبان کا انگریزوں نے کیوں بنایا تھا کیونکہ ان کو مسیبت ہی آ رہی تھی کہ ابھی سب سے الگ الگ زبان نے ہم کیسے سیکھیں تو چلو ایک زبان تو تو پھر انہوں نے ایک بقائدہ ایک کالج بنایا اور اس کے خود انڈیا کے کئی سکولرز کو لے کے ایک بقائدہ اردو زبان وہاں سے بنی جو پہلے بن گئی تھی یعنی وہ باتچیت چل رہی تھی لیکن اب لکھنے کی اور وہ سلسلہ بھی آنا شروع ہوا تھا تو اس وقت پہ شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں کیا اب ولی اللہی تحریک کا ایک مذہبی فوکس کیا آتا ہے ان کا اس کو سید ابول حسن علی ندوی صاحب نے ان کی کتاب دعوت عظیمت ان کی کتاب کا نام ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساتھ کام پہ انہوں نے فوکس کیا ایک تو اصلاح عقائد اور دعوت اللہ القرآن یعنی قرآن کی طرف لوگوں میں شوق پیدا کریں اور پھر اصلاح کریں عقائد میں ہر ایک عقیدے میں جو غلطیاں آ گئی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں حدیث اور سنت کی اشاعت کی انہوں نے حدیث اور سنت کو پڑھانا اور یہ سب کیا ترویج کی لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور فقہ اور حدیث میں ایک تدبیق بھی کی ریکنسلییشن بھی کی کیونکہ یہ تھا کہ ایک اس زمانے میں کہ بہت سارے ایسے سکولرز کے جو حج کر کے آئے تھے تو وہ ان میں حدیث کا فوکس زیادہ تھا اور وہ فقی پہ نہیں تھا فقہ پہ نہیں تھا تو شاہ علی اللہ صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے فقہ اور حدیث کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش کی شریعت اسلامی کی مربوط اور مدلل ترجمانی اور اسرار اور مقاصد حدیث اور سنت کی نکاب کشائی اب یہ کیا اس کا مطلب کیا ایک تو شریعت ہے کیا اس میں کیا قرآن سنت حدیث میں کیا کیا کام آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ریزنز کیا اس سب کی ریزنز کو انہوں نے ایکسپلین کیا پھر اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح کی یہ بتایا کہ جناب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھر دوبارہ خلافت راشدہ جو ابوبکر رومہ رثمان علی حسن معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی خلافتی وہ بن جائے اس کے لئے انہوں نے موٹیویٹ لوگوں کو کیا اور اس کا اسباب اسبات اور رد فرض یہ بھی آیا کہ ہم اس کے لئے کچھ سٹرگل کریں اور جو برائیوں کو ختم کریں تبی تو ان کے اندر آئیڈیا آ رہا تھا کہ اب کریں کیسے کیا کریں لیکن سٹرگل کر رہے تھے سیاسی انتشار کی صورتحال آ گئی تھی حکومت مغلیہ کے قبل کو زوال کا پیریڈ آ گیا تھا اور شاہ وزی اللہ صاحب کا مجاہدانہ اور قائدانہ کے رضاہر ہو رہا تھا وہ کوشش کر رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے ان کے بیٹے بھی ان کے سٹوڈنٹس بھی وہ کر رہے تھے کام امت کے مختلف طبقات کا اتصاب اور ان کا ایک دعوت اصلاح اور انقلاب یہ کیا ہے اتصاب کو مطلب انہوں نے ریچک کیا دیکھا کہ بھی کیا صورتحال ہے کیا پرابلمز ہیں اور اس کو ریزولف کریں اس کے لئے وہ کوشش کر رہے تھے علماء راسخین اور مردان اکار کی تعلیم و تربیت کہ ایسے لوگ کے جو اچھے عالم بنے ان کے ایک پوری ایجوکیشن ہو اور پھر ان کے اصلاح کی جائے امت کی اور اشاعت دین کی تاکہ وہ اس کو پورا ایک کام ایسے کریں تو اصل پلین یہ تھا ان کا اس کے لئے اب کیا کیا انہوں نے اصلاحات کے لئے کوشش کی اس کے لئے میں شاہ اسماعیل صاحبی کی کتاب تقویت ایمان یہ شاہ اسماعیل صاحب جو ہے شاہ علی اللہ صاحب کے پوتے ہیں انہوں نے جو غلطیاں انہوں نے نظر آئی ہیں اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا میں وہی مختصرا عرض کر دیتا ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مسلمان کی آخری آخر کار اپنے سے پہلے کی امتوں کے طریقے اختیار کر لوگے اور جہاں جہاں انہوں نے قدم جہاں پہ رکھا وہاں پہ آپ بھی وہی پہ قدم رکھیں گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بال میں بھی گھسے ہوئے ہو تو تم بھی اس کے اندر چلے جاؤ گے صاحب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہی پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود اور رسارہ آپ نے فرمایا اور کون یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو پہلی امتیں ان کے اندر جو غلطی ہوئی ہیں تو سیئے ماں آپ کیاں بھی ہوں گے تو سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ضعیف ایمان مسلمان دیکھے ہیں جنہوں نے صالحین کو عرباب من دون اللہ بنا لیا ہے یعنی عرباب من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے خدا کے لیول کی چیز پہ بنا رہی ہے اور جہود اور نصارہ کی طرح اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گا بنا رکھا ہے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو شعر یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اس میں چینج کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منصوب کرتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ کے لئے اور گناہ گار میرے لئے اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ گناہ گار وہ بھی چلو سیٹسفائے ہو جائے یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے تھے یہ قرآن پاک میں آیا نا کہ جہنم کی آگ تو ہمیں سوائے چند دن کے چھوے گی بھی نہیں تو سچ پوچھئے تو آج ہر گروہ ہمیں دین کی تحریف پھیلی ہوئی ہے صوفیہ کو دیکھئے تو ان میں ایسے اقوال اہام پھیلے ہوئے ہیں جو کتاب سنت سے مطابقت نہیں رکھتے خصوصا مسئلہ توحید میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شریعت کی کوئی پروائی نہیں اگر جو میں نے ابھی بیان کی ہے اس کو صحیح تسلیم کرنے میں کچھ توقف ہو تو اس زمانے کی تحریف کرنے والوں کو دیکھئے جو کہ دار الاسلام کے نواہ میں رہتے ہیں انہوں نے ولایت کی نسبت کیا تصور بنا رکھ ہے بوجود اس کے کہ وہ پہلے زمانوں کے اولیاء کے ولایت کے مطرف ہیں مگر اس زمانے میں اولیاء کے وجود کو محال سمجھتے ہیں یہ قبروں اور آستانوں پر پھرتے ہیں اور ترہ ترہ کے شرک میں مبتلا کرتے ہیں تحریف و تشویق نے ان کے اندر کس درجے کا رواج پکڑا ہوا یہ شاہ وضی اللہ صاحب نے لکھا ان کی کتاب اور ان کی دوسری کتاب دونوں میں انہوں نے یہ پوری سیچویشن بیان کیا سوری میں نے غلطی سے شاہ اسماعیل کہہ دیا تھا تو یہ شاہ وضی اللہ صاحب نے ان کے ارشاد آتا اب شاہ اسماعیل صاحب کا دیکھتے کہ وہ کیا لکھتے وہ بیان کرتے کہ یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان یا چلے چلے کو یا کسی کے مقار اور نشان کو یا کسی کی تبرک اور تابوت کا سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے یا چڑھاوہ چڑھائے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جائے یا وہاں چراغ چلائے اور روشنی کا انتظام کرے یا ان کے دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پر چادر چڑھائے یعنی یہ پوری سیچویشن کو بیان کر رہے ہیں یا ہاتھ بند کر دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے یا مجاور بن کر خدمت کرے یا اس کے آپس آس پاس کی جنگل کا عدب کرے غرض اس قسم کے کوئی کام کرے تو اس نے کھلا شرک کیا اس کو شرک فیل عبادت کہتے ہیں کہ یعنی عبادت کے اندر شرک کرنا تو یہ شاہ اسماعیل صاحب نے لکھا یہ شاہ علی اللہ صاحب کے پوتے تو اس سے ایک انداز ہوتا ہے کہ ان کو ایک فیل ہو گیا تھا کہ یہ سیچویشن ہو چکی ہے اور یہ غلط ہو رہا شاہ ولی اللہ صاحب ایک اور اپنی بھقم تحفت موحدین میں یہ بیان کرتے ہیں وہ بھی سلیتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا بعض لوگ کیس بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو بہت سے علوم اور بے شمار کتابیں پڑھا ہوا اور اسے اپنے زمانے کا ایک عالم ہو اللہ ما ہو جائے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں پیغمبر بھیجائے جو کہ انہی میں سے ہے وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور اس کے لئے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھی امی اور آپ کے صحابہ بھی انپڑھ تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ نے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں ہیں تو وہ ہر قسم کی برائی بگاڑ سے پاک صاف ہو گئے تھے اگر کم کم علم آدمی قرآن اور حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو صحابہ وہ جو ہیں وہ کس طرح سے بغیر عجوب سے پاک کیسے ہو گئے کس برائی اور عجوب سے پاک کیسے ہو گئے وہ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بڑا عالم ہے وہ صرف قرآن پڑھ سکتا ہے تو پھر عام آدمی وہ صحابہ کیسے بن گئے تو یہ شاہ علی اللہ صاحب نے یہ تنقید کرتے ہو اس میں بتایا پھر فرماتے ہیں کہ اس قوم پر سخت افسوس ہے کہ جو فلسفے کی کتاب صدرہ سمجھتے اور قاموس جو کہ لغت کی کتاب ہے جاننے کی دعویٰ تو کرتے مگر قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اپنے آپ کو محض نادان ظاہر کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہم تو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے کی برکت اور صحابہ اکرام رضی اللہ کے دل کی سلامتی کہاں سے لائے جو قرآن و حدیث کے معنی سمجھ سکے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِمْ اور بعد کے لوگ جو ان سے ابھی نہیں ملے اور وہی عزیز و حکیم ہے اللہ تعالیٰ یعنی بعض کے لوگ خواب بڑے پڑے لکھے ہو یا غیر تعلیمی آفتہ ہو جو وہ مسلمان ہو اور صحابہ کے طریقے کی پیریوی کرنے کا ارادہ کرے تو قرآن و حدیث کو سنیں تو انہیں پاک کرنے کیلئے بھی یہی قرآن و ردیث کافی ہو سکتی ہے یہ شاہ علی اللہ صاحب نے لکھا تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو چیزیں آگئیں تھی جو براہیاں آگئیں تھی ان کو اصلاح کرنے کیلئے انہوں نے لکھا بھی لیکچرز بھی کی پھر اسی حجت اللہ البالغہ میں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں طالبان علم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپ لوگ یونانیوں کے علوم کے تلسم اور صرف نیو اور معنی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہو آپ نے سمجھ لیا کہ علم اسی کا نام ہے حالانکہ علم یا تو کتاب اللہ کے محکم آیات کا نام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ کی سنت ثابت کا آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے کیسے نماز پڑھی آپ کیسے وضو فرماتے تھے قضاء حاجت کے لئے کیسے جاتے تھے کیسے روزہ رکھتے تھے کیسے حج کرتے تھے کیسے جہاد کرتے تھے آپ کا انداز گفتگو کیا تھا زبان کی حفاظت کا طریقہ کیا تھا آپ کے اخلاق آلیہ کیا تھے آپ لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے اور آپ کی سنت میں چلے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیٹیل سے انہوں نے حدیث پڑھنے کی لئے بہت موٹیویٹ کیا انہوں نے یہ ان کے کتاب تفہیمات میں انہوں نے کیا اور پھر کہتے کہ اگر ہمیں رسول معصوم صلی اللہ علیہ علیہ کی جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا کوئی حدیث قابل اعتماد سنت سے پہنچے جو اس مشتہد یا امام کے فتوے اور قول کے خلاف ہو اور ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں اور اس ذنی طریقے کی پیروی کریں جو ہم سے بڑھ کر ناروہ طریقہ اختیار کرنے والا کیا ہوگا اور کس کل ہمارا ہے کہ بھی حدیث کو پڑھیں پھر انہوں نے کچھ معاشرتی اصلاح بھی انہوں نے کی لوگوں کو غلطی ہیں بتائیں کہ بھئی یہ غلطی ہیں مثلا انہوں نے بیان کیا کہ ہندووں کی عادات میں یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اسے وہ دوسری شادی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے زمانے اور نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اس بری عادت کو ختم کرے اگر عام لوگوں سے اس کا رواج ختم نہ ہو سکے تو اپنی قوم کے درمیان عربوں کے طریقے کو رواج دینا چاہئے اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتے اس عادت کو برا سمجھ نہ چاہئے اور دل سے اس کا دشمن ہونا چاہئے کہ یہی منکر سب سے آخری درجہ ہے انہیں اصل میں یہ تھا کہ ہندو کے ہم تو یہ تھا معاملہ لیکن مسلمانوں کے ہم بھی کلچر بن گیا ہوا تو اس کو شاہ علی اللہ ایسا بتاتے ہیں کہ یہ تو نہ کر کہ دیوہ خاتون ان کی شادی کرنے دیں اس پھر کیوں روک رہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دوسری بری عادت ہے کہ بہت بڑی مقدار میں حق مہر بانتے ہیں حق مہر کہ وہ شادی کے وقت جو ایک ٹوکن کے طور پر شوہر جو ہے وہ بیگم کو دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنے گھر میں والوں کے لیے 12.5 اوکیا مقرر فرمائے تھے جس کے 500 درم ہوتے ہماری ایک دوسری بری عادت اثراف کی ہے کہ خوشی کی موقعوں پر اور رسموں پر بہت خرج کرتے رسول اللہ سے شادیوں میں صرف ولیمہ اور حقیقہ ثابت ہے چنانچہ ان دونوں کی پبندی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بقیہ تمام رسموں سے بچنا چاہیے کہ اس کا کوئی زیادہ احتمام نہیں کرنا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں ہماری بری عادتوں میں غم کے موقعوں پر سوئم چیلم ششماہی فاتحہ اور برسی کی نام پر اسراف ہوتا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کا عرب اولین میں رواج بھی نہیں تھا بہتر یہی ہے کہ میت کی ورسا کے تین دن تازیت اور ایک شب و روز کے کھانے کے علاوہ کوئی اور رسم نہیں ہونی چاہیے تین دن کے بعد قبیلہ کی خواتین جمع ہو کر میت کی خواتین کے کپڑوں میں پرفیوم لگائے کہ یہ سوگ ختم ہونے کا علامت کے طور پر ہو جائے اگر میت کی دیوی زندہ ہو تو عددت گزرنے کے بعد سوگ کب سلسلہ ختم کرے یعنی شادی بھی کرے ہو ختم یہ اب شاہ وزی اللہ صاحب اس زمانے سمجھا رہے یہ سکسٹین ففٹی کے آس پاس کا زمانہ اب انہوں نے یہ اصلاحات تو سمجھائیں پڑھایا بھی انہوں نے دیکھئے کہ انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنے شاہ وزی اللہ صاحب اس زمانے میں جب پوری ڈیٹیل سے پڑھا رہے تھے اور خود ایک مغل بادشاہ محمد شاہ نے ایک حویلی دلی میں ان کو دے دی تھی کیا پڑھائیں تو وہ پڑھا رہے تھے شاہ وزی اللہ صاحب اور ہوتے ہوتے پھر وہ فوت ہو گئے تو اب سیونٹین سکسٹی ٹو میں شاہ وزی اللہ صاحب فوت ہو گئے فوت ہو تو ان کے بیٹے جیسے فوت ہوئے ایک ایٹین ایٹین میں اور سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب ایٹین ٹوئنٹی تری میں فوت ہوئے تو یہ ہوا تھا اس زمانے اب ہوا یہ کہ پھر اگلی نسل بھی آگئی تب یہ شاہ اسماعیل صاحب یہ پوتے تھے شاہ ولی اللہ کے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے غالباً انہی کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی سید احمد بریلوی صاحب کی تو یہ دونوں بھی حج کر کے آئے اور انہوں نے آکے ایک پوری دعوت ایک سلسلہ کیا اتر پردیش یوپی میں راجستان پرسند بلوچستان پختون خار طرف سفر کرتے رہے اور کرتے رہے تو جو جو بھی لوگ ان کے ساتھی بنتے رہے جو جو بھی ان کے سٹوڈنٹ ساتھ آتے آئے تو چلتے چلے گئے اور پختون خواہ تک پہنچ گئے پختون خواہ وہ پہنچے ہیں تو ان کا اصل میں ایک تارگٹ انہوں نے یہ کیا بھی یہاں پہ مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت بن جائے تاکہ اب مسئلہ نہ ہو لیکن ہوا کیا کہ اب یہ اسلامی حکومت کی کاوش انہوں نے کی تو خود ہوئیں کہ کئی قبائلی مسلمانوں نے ان سے جنگیں کی اور اس کے قریب سکھوں کی ایک حکومت بن گئی تھی جو کہ پنجاب اور پختون خواہ میں تو ان کے ساتھ پھر جنگیں ہوئی تو آخر میں بالا کوٹ میں جا کے یہ جنگ ہوئی ایٹین ترٹی ون میں اور اس میں سید احمد بریلوی صاحب شاہ اسمائل صاحب اور ان کے جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے سارے سارے وہاں پہ جان بھائک ہوئے تھے تو یہاں آکے یہ دور اروج کا پیریٹ میں کہوں گا کہ یہ سیونٹین سکسٹی ٹو سی ایٹین ترٹی ون تک کا پیریٹ اس کے بعد پھر اگلا سٹپ آگیا دور اپتلا جسے کہیں گے جس میں پرابلمز میرے وہ ایٹین ترٹی ون ٹو ٹو نائن ٹو 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 کا پیریٹ رہا اب یہ دیکھئے کہ اس نے ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی اللہ تحریک اور اس کے مختلف عدوار کیا ہو ہے اس کے لئے سید ابو محدودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و آیاء دین میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے تو اس کے واقعات سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان بزرگوں یعنی شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خلفاء یعنی ان کے جو سٹوڈنٹس تھے ان کا مقابلے میں کئی ہزار میل دور سے آئے وے انگریزوں کو کس قسم کی فوقیت حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ تو یہاں جاہلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ خود اپنے گھر میں اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے اس کا صحیح جواب آپ نہیں پا سکتے جب تک اٹھارویں اور انیسویں صدی اسویں کی یورپ کی تاریخ آپ کے سامنے نہ ہو شاہ صاحب اور ان کے خلفاء اسلام کی تجدید کیلئے جو کام کیا اس کی طاقت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے پلڑے میں اس طاقتور کو دیکھ کیے جس کے ساتھ اس کی ہم میں اثر جائلیت یعنی مراد ان کی یورپ ہے کیوں وہ اٹھی تھی تو تب آپ کو پورا اندازہ ہوگا کہ اس عالم اسباب میں جو قوانین نکار فرما ہے اس کے لحاظ سے دونوں طاقتوں میں کیا تناسب تھا میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ کہوں گا کہ ان دونوں قوتوں میں ایک طولے اور من کا نسبت تھی اس لیے جو نتیجہ فیلواقع ایرونما ہوا اس کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا جس وقت ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ اسماعیل شہید جو پیدا ہوئے اسی دور میں یورپ قرون وستہ کے نیم سے پیدا ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہاں علم و فن کی محققین مقتشفین یعنی جو پوری نئی چیزیں ریسرچ کرنے والے اور موجدین کہ جو ایجاد کرنے والے یہ کسرت سے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دنیا کی دنیا بدل ڈالی تھی وہی دور تھا جس مہیوم قان فشتے ہیگل قومت شلائر معاشر اور مل جیسے فلسفہ یعنی جو فلسفی تھے وہ تھے اور انہوں نے منطق فلسفہ اخلاقیات اور نفسیات اور تمام علوم اقلیہ میں انقلاب برپا کر دیا وہی دورتے جب طبیعات میں جلوینی اور وولٹا علم الکیمیا یعنی کیمسٹری میں لیویزیر پریسٹلے ڈیوی ہائیوی اور برزیلیس اور اسی طرح یعنی بیولوجی میں لینے ہالر بیشات اور والف جیسے محققین اٹھے جن کی تحقیقات نے صرف سائنس ہی کیوں ترقی نہیں دی بلکہ کائنات اور انسان کے متعلق بھی ایک نیا نظریہ پیدا کر دیا اس دور میں کونسی نے ترگوٹ آدم سمیت اور مالتس کی دماغ کابش ہونے سے معاشیات یعنی ایکنومکس کا نیا علم رتب ہوا وہی دور تھا جب فرانس میں روسو والٹر منسٹیگو دانس دانڈیور لامیڈی تو یہ جو سکولرز وہاں کے تھے اس طرح جرمن میں گوئے تھے ہرثر شیلر تو یہ سکولرز تھے تو یہ لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے اخلاقیات عدب قانون مذہب سیاست اور تمام علوم امران یعنی جو سوشل سائنسز ہیں اس پر زبردست اثر ڈالا ہے اور انتہائی جررت اور بے باقی کے ساتھ دنیا قدیم پر تنقید کر کے نظریات اور افکار کی ایک نئی دنیا بنا ڈالی پریس کے استعمال اشاعت کے کسرت اسالی بیان کی ندرت اور مشکل اسطلائی زبان کی وجہ عام فہم زبان کو ذریعہ اظہار خیال بنانے کی وجہ سے ان لوگوں کے خیالات نیایت وصی پیمانے پر پھیلے انہوں نے محدود افراد کو نہیں بلکہ قوموں کو بحیثیت مجموعی متاثر کر دیا ذہنیت بدل گئیں اخلاق بدل دیئے نظام تعلیم بدل دیا نظریہ حیات اور مقصد زندگی بدل دیا اور تمدن و سیاست کا پورا نظام بدل دیا تو بھی یہ سچویشن بن گئی تھی اب ظاہر ہے کہ شاہ علی اللہ صاحب اور ان کی شاگرد مل کے انہوں نے کوشش کی تھی اور این اسی ٹائم میں یہ تھا کہ یورپ کے لوگ جو ہے جن کے بڑے بڑے نام آئے ہیں یہ سب اپنے اپنے علم کے ماہر ہیں تو وہ آگئے اس میں تو اب ہوا یہ کہ یہ ہوا کہ انگریزوں کا پورے انڈیا فتح ہو گئی اب یہ دور ابتلاہ کا پیریڈ ایٹین تھرٹی ون کی تو خیر جنگ ہوئی تھی نا بالا کوٹ کی تو اس میں شاہ علی اللہ صاحب کے شاگردوں کی جو مجورٹی ہے پھر ان کے بھی شاگرد تھے وہ زیادہ تر جام بائک ہوئے تو اب ہم آتے ہیں کہ اور کیا ہوا پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا باقی ساتھی جو تھے جو بچے تھے وہ ہزارہ کے ایریا وہی بالا کوٹ کے اس پاس وہ کہیں وہاں پہ رہے کچھ عرصے کے لئے پھر اس کے بعد سندھ میں چلے گئے ستھانہ کے ایریا میں اب وہاں کہ انہوں نے دعوت پھلانے کی کوشش کی لیکن مقامی قبائل کے ساتھ ماں جھڑپے ہوئیں اور یہ ایک شرازہ بکھر گیا یعنی اب جو لوگ بچے تھے ان کے ساتھی جو ہے وہ سارے الگ ہو کے انتشار ہو گئے تو پھر ایک صاحب یہ پڑھ نواسے تھے شاہ نصیر الدین دیلوی صاحب یعنی پڑھ نواسے ہیں یہ شاہ علی اللہ کہ تو نصیر الدین دیلوی صاحب جو ایٹیم فورٹی میں انہوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی لیکن انگریزوں کی حکومت وہاں پہ آ گئی اس میں کہ انہوں نے سندھ بھی فتح کر لیا پنجاب بھی کر لیا بلوچستان بھی آ گیا تو ختم اب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ شاگرد ہیں تو یہ تو ہمارے لئے پرابلم آ رہی ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک اس ٹائم ایک بلائت علی عظیم عبادی صاحب اور انائت علی ایک اور صاحب تھے تو یہ دونوں نے ایک بڑی کی کوشش کی تھی تو انگریزوں نے پھر پکڑا یہ خاص ایریا مولا صادق پر یہ پٹنا بہار کا ایک شہر ہے ایک مولا ہے تو یہاں کہ سکولرز تھے انہوں نے کوشش کی تھی انگریزوں نے ان کو نظر بند کر دیا تھا پہلے پھر ان میں سے اور بھی کچھ لوگوں نے جو ان پہ کیفشن لیا یا تو سزائے موت دی یا پھر کئی لوگوں کو جزائر جو انڈیمان کا ایریا ہے یہ منگلہ دیش کے پاس کہ یہ جزیرے ہیں وہاں پہ جا کے جلوطنی ان کو کر دی کہ یہاں پہ روگا تو یہ ایک اس کو میں اقتلاع کہوں گا کہ ایک آزمائش کا پیریٹ تو ان پہ تعلیم کا فوکس پھر آیا کہ اب جو لوگ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی شگردوں کے شگردوں کے شگرد اب جو تھے تو اس میں سے ایک پھر یہ کیا کہ چلو وہ اپنے کم از کم علم کو تو سمجھائے تو اس کے لیے پھر دیوبند میں 1867 میں پہلا مدرسہ بنا پھر وہیں سے آیا تو لوگوں کو اور سمجھ آ گیا پھر اور شہروں میں ہر جگہ پہ مدرسے بننے لگے پورا ایک نیٹورک بن گیا لیکن اب وہ ٹائم آ چکا تھا کہ اب بہت سے لوگ تھے کہ جو حج کر کے آئے تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ نہیں ہم حدیث پہ فوکس کرتے ہیں ہم سکہ پہ فوکس نہیں کرتے تو یہ ایک بقاعدہ غیر مقلدین کہ ہم کسی پہ مقلد نہیں کسی کی تقلید نہیں کریں گے ہم صرف صرف حدیث کی بات تک رہیں گے تو یہ پھر اہلِ حدیث اور ان کے بھی مدرسے بھی بن گئے اور وہ چلنے لگا سلسلہ آجہ انگریزوں نے یہ کیا کہ ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ٹھیک اب مدرسہ بنا رہے ہیں تو بنائیں دو پرابلم پھر ایک ہوا معاملہ کہ ان کے ہاں ابھی تک تو یہ اختلاف چل رہا تھا کہ ایک تقلید مقلد اور ایک غیر مقلد کا کہ جو لوگ پرانے طریقے پر بس رہے کہ جو پرانے بزرگوں جو سوچا اسی پہ ہی تم عمل کرو تو ایک وہ گروپ آ گیا اور ایک گروپ جو ایلی دیستے تو پھر بہرحال یہ ہوا کہ ایک ایک ڈیزاسٹر ہو گیا کہ بریلی شہر میں ایک مدرسہ تھا تو وہاں کے مین سکولر احمد رضا بریلی صاحب تھے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ دیوبند کے کچھ سکولرز کی کتابوں پہ ان کو اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے پھر ان پہ اختلاف بھی کیا اور کفر کا فتبہ بھی کیا تو تب لے جا کے یہ اب کو پوری انڈیا اور پاکستان میں اب نظر آتا ہے کہ یہ تین گروپ الگ بن گئے ایک دیوبندی ایک بریلوی اور ایک ایل ایدیس تو یہ تین گروپ جو ہے یہ رہے ہیں اچھا پولیٹیکلی ذرا دیکھتے ہم سیچویشن اس کے بعد کیا ہوئی کہ پہلی جنگ عظیم میں افغانستان کے بادشاہ حبیب اللہ خان تھے تو اس کے لیے دیوبند کے جو پہلے سٹوڈنٹ تھے وہ تھے مولانا محمود حسن صاحب تو وہ جا کے افغانستان کے بادشاہ کو انہوں نے یہ کہا کہ بھی آپ ہی آئیں اور جا کے انگریزوں سے جنگ کریں اور آکے آپ یہ ایک پوری اسلامی حکومت بنا ہے تو وہ اس کے لیے گئے تھے تو اسی کو کہتے ہیں ریشمی رمال تیری یعنی اس میں کیا تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب طریقے سے وہ میسیج پہنچا دیتے تھے اپنے جو بھی ان کے مرید ہوں سٹوڈنٹس ان کو اور جو جو بھی لوگ ان سے متاثر ہوں تو انگریزوں کو بہرحال پتہ چل گیا اور انہوں نے پھر ان کو گیفتار کر لیا تھا اچھا اب یہ جو سچویشن ہوئی تھی تب یہ دیکھئے کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ تین گروپس بنے تھے تو آپ کو یہ ایک بس مختصرا میں ارز کر دوں کہ جو اختلاف کیا رہا ہے اور وہ ابھی تک موجود رہا ہے کہ چاندے کی اشیوزیں ہیں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے تو شیعہ حضرات کے تو الگ گروپ بن گئے ہوئیتے ہیں تو یہ سنی بریلوی سنی دیو بندی اہلِ عدیث یہ سب اس پہ حرام کرتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات کے رسوم ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بریلوی حضرات کئی لوگ کچھ لوگ وہ تازیہ میں آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے ایک ایشو اہم ایشو آیا تہوار کا بریلوی 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 بس بس وہ ہی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے چاہی اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ گمرائی تو دیوبندی اور اہلِ ایشو یہ کہتے ہیں جبکہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سے بدت حسنہ برحال جائز ہے درست ہے یعنی اگر کوئی اچھی اگر چیز آگئی تو آجائے کوئی اجن پھر عصال سواب کا جو کلچر ہے اہل ادیس حضرات بھی اس میں قائل نہیں ہے کہ بھی جو فوت ہو گئے ہیں لوگ تو انکم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس صرف دعائی کر سکتے ہیں دیوبندی حضرات جو وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی کچھ نیکی کر سکتے ہیں اس میں بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں لیکن دیوبندی حضرات کچھ اس میں اگری نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ نہیں نظروں نیاز تو بریلوی حضرات میں یہ عصال سواب کی نیت کے لیے وہ یہ کرتے ہیں جبکہ دیوبندی اور لیدی حضرات اسے بدت قرار دیتے ہیں میت کی رسوم یعنی میت کی جو رسمیں ہوتی ہیں تو دیوبندی اور لیدی حضرات بھی اسے بدت قرار دیتے ہیں جبکہ بریلوی حضرات اسے جائز قرار دیتے ہیں مستحسن ہے یہ نہیں اچھا ہے یہ کر لو تصوف کے معاملے میں لیدی حضرات تصوف کو قائل سمجھتے ہیں کچھ اختلاف کرتے ہیں بریلوی حضرات کی مجارٹی اس میں قائل ہیں کہ تصوف ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ ہونا چاہیے اب جہاں پہ اتنی بات آئی تو مختصر میں اگلے کی بھی بات کر دیتا ہوں کہ نائنٹین ٹونٹی فور سے لے کے آج تک جمعیت علماء اسلام بنی جمعیت علماء پاکستان بنی پھر اسی طرح علی حضرات کی ایک پارٹی جو بھی بنی دعوت کے لیے الگ تحریکیں بنی ہیں ان کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے تبلیغی جماعت دعوت اسلامی جماعت دعوی تو یہ تینوں میں سے ایک گروپ کی الگ دعوت کے لیے انہوں نے کی ہوئی ہیں انڈیا میں ایک 2010 ایک ایمپروومنٹ آئی ہے اور پاکستان میں بھی ہستہ آ رہا ہے کہ اب یہ تینوں میں اپس میں لڑائی جگڑے ختم ہو گئے ورنہ کچھ عرصے تک بڑے چلتے رہے لیکن پاکستان کے مثلا دو بڑے ریلوی سکولرز پیر محمد کرمشاہ صاحب اور طیرل قادری صاحب نے ایک بڑی کوشش کی کہ جناب سب کی آپس ریکنسائل کر لیں اور آپس کے اختلاف ہوں تو رہیں لیکن کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہونا چاہیے تو یہ انہوں نے کوشش کی کیا تو وہاں پہ بھی ایک اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اس میں ختم کرنے سے پہلے کچھ تحریکیں اور بھی ہیں ان کی میں ڈیٹیل پہ نہیں آتا لیکن یہ میں ارز کر دیت تو انیسویں صدی کی مضاحمت تحریک یہ پورے عالم اسلام میں ہوئی ہیں یعنی اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ ڈچ لوگوں کی انڈونیشیا میں حکومت بن گئی تھی تو وہاں پہ ایک یہ دیپو نگورو صاحب تھے تو انہوں نے یہ ایک مضاحمت کی تھی اور جنگ کی تھی ڈچ لوگوں کے ساتھ اس طرح پدری تحریک بنی تھی سماترا جو یہ جزیرہ انڈونیشیا کا اس کے بڑے لوگ ہیں تنکونان زنچا رنچا اور حاجی مسکین تو انہوں نے کی یہ کوشش انڈیا کے بات تو ہم نے کر لی پھر مہدوی تحریک یہ سودان میں ہوئی تھی جس کے مہدی سودانی صاحب نے یہ برطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے سودان کا بڑا حصہ پھر انگریزوں کو نکال بھی لیا تو سکوتو خلافت یہ نیجیریا میں چلی ہے اس کے عثمان دان فودیو صاحب جائے ان کی انگریزوں کے ساتھ جنگ رہی سنوسی تحریک یہ لیویا ایجپٹ اور چارڈ ان سب میں ہوئی ہے اس کے بانی سے سنوسی قبیر پھر ان کے اور ساتھی محمد المہدی سید احمد شریف سید عدریس عمر مختار تو ان سب کی جنگیں کس کے ساتھ ہوئی ہیں اٹلی فرانس اور انگلین ان تینوں سے ہوتی رہی ہے یہ سلسلہ رہا ہے اور آج کل بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ الجیریا اور لیبیا میں ہوتے رہتے ہیں یہ اسی طرح فرانس کی حکومت الجزائر میں بن گئی تھی تو عبدالقادر الجزائری صاحب انہوں نے یہ جہاد کی تحریک وہاں چلی تھی پھر اسی طرح امام شامل صاحب نے رشیہ میں یہ کی تھی یہ تاغستان اور چیچنیا کے اریا میں یہ انہوں نے کی تھی ایٹین تھرٹی ٹو ٹو ایٹین ففٹی نائن یہ بس نام ہے لیکن اس میں سے کامیابی سب کو نہیں ہوئی لیکن سٹرگل بارہ لوگ ہونے کی تو یہ معاملہ رائے تجسٹے کی اوورویو ہے تو یہاں کہ ہماری دسکشن ختم ہوتی ہے کہ یہ جتنا ہمارا جو مود اور زوال کا پیریٹ تھا لیکچرز انشاءاللہ ہمارے چلیں گے موڈرن پیریٹ میں کہ زوال کے اختدام کے بعد ہمارا بہتری کا دور جدید آئے جس ہم نائنٹین ٹونٹی فور سے لے کے آج تک کہہ لیں اس کو انشاءاللہ پولیٹیکل پہلو سے بھی دیکھیں گے دعوت کے لحاظ سے بھی علمی اور فکری تاریخ میں کیا کیا امپروومنٹ ہوئی ہیں اور کیا کیا تحریک پیدا ہوئی ہیں اس بیریٹ میں اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں چلیں گے تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ایمیل کر سکتے میں نے بغیر تاثب کے بس ان کا جو پوائنٹ دیا آپ اس میں دیکھ سکتے انہی کی بکش کو پڑ سکتے پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے جزا اللہ خیر وستان جزا